بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمام یوٹیوب فیملی کو ایڈوانس میں عید مبارک آج میں جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ گربانی کے متعلق ہی ہے گربانی اب چونکہ چند سال تک گرمی کے موسم میں ہی آئے گی اور گرمی کے موسم میں گوشت کو حضم کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے لوگ کم گوشت کا استعمال کرتے ہیں اور جو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی طبیعت پر ایک پوچھ سا بن جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صرف پہلے دن ہی گوشت زیادہ کھا پاتے ہیں اور پھر گوشت کا استعمال کم کر دیتے ہیں تو جو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو یہی بتانے جا رہی ہوں کہ گربانی کا گوشت کس طریقے سے ہم زود حضم کر سکتے ہیں اور طرح طرح کے ڈیشیز جو کہ گربانی پر بنائی جاتی ہیں اور ہر کسی کا من چاہتا ہے گوشت کھانے کے لیے لیکن طبیعت پر گران گزرنے کی وجہ سے گوشت کا استعمال کچھ لوگ کم ہی کرتے ہیں اور گوشت کے ساتھ بہت سارے لوگ سالات کا استعمال بھی کرتے ہیں سالات جو کہ گوشت کو حضم کرنے میں جلدی مدد کرتا ہے لیکن آج کی جو میں ویڈیو لائی ہوں آپ کیلئے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی سبزی کا سالات ایسا ہے جو کہ گوشت کو جلدی حضم کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک واقعہ بیان کروں گی ایک قوم میں ایک پہلوان تھا جو کہ گوشت کھانے کے مقابلے کیا کرتا تھا اور اکثر دمبے کے دمبے کھا جایا کرتا تھا اور مقابلہ جیت جاتا تھا اور اس کو کوئی اہرانے والا بھی نہیں تھا کیونکہ اس کے مقابلے میں لوگ اتنا زیادہ گوشت نہیں کھا پاتے تھے لیکن یہ پہلوان بہت زیادہ منوں کے حساب سے گوشت کھا جایا کرتا تھا اور پورا سالم بکرہ بھی کھا جایا کرتا تھا تو اس گاؤں کے پہلے گاؤں کا حکیم پریشان تھا کہ آخر اس کے ہاتھ میں کونسی ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے یہ سالم بکرہ حضم کر جاتا ہے اور مقابلے جیت جاتا ہے تو انہوں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی لیکن پہلوان نے کہا کہ حکیم صاحب میری روزی پہ لاتنا ماریے اور آپ اپنے کام سے ہی کام رکھئے لیکن حکیم صاحبی بلاخر اس کے گوشت حضم کرنے کے راست تک جا ہی پہنچے اور پھر انہوں نے ایک دن مقابلہ کروایا لیکن گاؤں کے ساری دکانوں سے اس سبزی کو غائب کروا دیا جس کی وجہ سے یہ سالم بکری حضم کر جاتا تھا مقابلے کے بعد پہلوان کی طبیعت خاصی خراب ہوئی چونکہ اس کو کسی بھی دکان سے وہ سبزی نہ مل پائی جس کی وجہ سے وہ گوشت حضم کر جایا کرتا تھا تو آخر وہ حکیم کی دکان پر پہنچا اور حکیم صاحب نے پھر اس کو حس کر اس کا علاج بھی اس سے بتا دیا اور وہ سبزی ساری اس کے حوالے کر دی جس کو اس نے بتانے سے انکار کر دیا تھا تو وہ سبزی کون سی ہے تو یہ آگے چل کر میں آپ کو بتانے والی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ساتھ میں لگے بل آئیکن کو بھی ٹریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچتی رہیں تو اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ بھی اس عید پر سالم گوشت دنبے کا حضم کر سکتے ہیں تو کس چیز کے ساتھ وہ کون سے ایسی سبزی ہے وہ بہت ہی عام اور سادہ سے ملنے والی سبزی مولی ہے مولی میں وہ خاصیت ہے جو گوشت کو بہت جلدی حضم کر جاتی ہے لیکن آپ مولی کا سالات بنا کر اس کے اوپر لیمن نچوڑیں اور جب تک آپ گوشت کھائیں گے اس سالات کا استعمال ضرور کریں یہ آپ کے گوشت کو زود حضم بھی کرے گا اور جوزے صحت بھی بنائے گا آپ کو چھوٹی ریڈ مولی ملتی ہے یا بڑی مولی جہاں سے بھی ملے تو آپ ضرور اس سالات کا استعمال کریں گوشت کی گرم ہوتا ہے اور مولی سرد ہے تو یہ گوشت کی گرم تاثیر کو بھی متعدل کر دی گی اور گوشت کو جلدی حضم کرنے میں مدد کرے گی